اسلام علیکم دوستو دلکش دنیا میں خوش آمدید دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ میکسیکو میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر ہر سال مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے لیکن یہ مچھلیاں آسمان سے گرتی کیسے ہیں اس کا ریزن بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ہماری دنیا میں ایسے عجیب و غریب درخت بھی پائے جاتے ہیں جن سے چھوٹے چھوٹے جھرنے نکلتے ہیں اور اسی طرح میں آپ کو اٹلی کے دور دراز کے جنگلوں میں موجود ایک ایسی پرسرار جگہ کے بارے میں بتاؤں گا جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے پانچ سب سے عجیب و غریب نیچرل فنومنا کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہماری لسٹ میں نمبر پانچ پر ہے فش رین دوستو ہماری دنیا میں بعض ایسے مقامات ہیں جہاں مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے شاید آپ کو یہ سن کر بہت عجیب لگ رہا ہوگا لیکن انٹرنیٹ ایسی بہت سی ویڈیو سے بھرا پڑا ہے جن میں بارش کے دوران مچھلیوں کو گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور آپ کو یہ بات سن کر بے حد حیرانگی ہونے والی ہے کہ ہماری دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں ہر سال مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے یعنی بارش کے دوران اسمان سے مچھلیاں بھی گرتی ہیں اور یہ ہی نہیں بلکہ اس جگہ پر پچھلے سو سالوں سے بارش کے دوران مچھلیاں گرتی ہیں یہ جگہ میکسیکو میں واقعہ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمان سے گرنے والی بارش کے دوران مچھلیاں بھی گرنا شروع ہو جاتی ہیں اب اس بات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں میکسیکو کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اٹھانویں صدی کے دوران یہاں پر رہنے والے لوگ بھوک سے مر رہے تھے جسے دیکھ کر وہاں کے ایک پادری نے یہاں پر تین دن تک ایک منت مانگی اور اس پادری کی دعا کی وجہ سے یہاں پر مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے ایسا وہاں کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے لیکن کچھ سینستانوں کے مطابق مچھلیوں کی بارش کا ہونا واٹر سپارٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ واٹر سپارٹ سمندر کی سطح کے اوپر بنتے ہیں اور چونکہ سمندر کے پانی میں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں اسی وجہ سے یہ واٹر سپارٹ اپنے اندر بہت بڑی تعداد میں مچھلیوں کو لے کر آسمان میں چلا جاتا ہے اور کچھ وقت کے بعد یہی واٹر سپارٹ بادنوں کی شکل اختیار کر کے بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں اور اسی بارش میں مچھلیاں بھی گرنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ سمندر سے دو سو کلومیٹر دور ایک ہی جگہ پر ہر سال یہ بارش کیوں ہوتی ہے اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو مچھلیوں کے ساتھ دوسرے جاندار جہاں پر کیوں نہیں گرتے جیسے منڈک کےکڑے اور کچھوے وغیرہ اسی وجہ سے مچھلیوں کی یہ بارش آج بھی ایک انسلجی گتھی ہے نمبر چار پر ہے ٹری واترفال دوستو مونٹین نیگرو کے گاؤں دینوسا میں ایک ایسا عجیب و غریب شہتوت کا پیڑ ہے جس کے تنے میں سے ہر وقت پانی نکلتا رہتا ہے اور اس حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ درخت کے تنے میں سے پانی نکل رہا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس شہتوت کے درخت میں جھڑنے کی طرح پانی کیسے نکل سکتا ہے دوستو اس پیڑ میں ہر وقت پانی نہیں نکلتا بلکہ ایسا تب ہوتا ہے جب اس علاقے میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں یہ کوئی موجودہ نہیں ہے بلکہ ایک نیچرل فینومی نہ ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے جب بھی اس علاقے میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں پر موجود زیر زمین پانی کا لیول اوپر ہو جاتا ہے اور یہ پانی اوپر کی طرف اپنا دباؤ بنانا شروع کر دیتا ہے اور اسی دباؤ کی وجہ سے یہ پانی پیڑ کے کھوکلے حصے سے ہوتا ہوا ایک چھوٹے جھڑنے کی طرح بہنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ نظارہ دور دراز کے جنگلوں سمیت دنیا بھر کے اور بھی بہت سے علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ نظارہ سچ میں بہت امیزنگ ہے نمبر تین پر ہے ارث پیرامیڈز دوستو اٹلی کے ایک دور دراز کے ویران علاقے میں ایک بہت عجیب و غریب اور پرسرار نظارے کو دیکھا گیا یہ جگہ اٹلی میں موجود ہے اور اس جگہ کا نام ساوٹیل روڈ ہے اور یہ جگہ ارث پیرامیڈ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے ان پیرامیڈ جیسی دکھنے والی چٹانوں کے اوپر بڑے بڑے پتھر بھی موجود ہیں اور لگ بھگ ہر نوکلی چٹان پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے اور ان چٹانوں کو جو بھی دیکھتا ہے وہ سب سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ ان چٹانوں کے اوپر بڑے بڑے پتھروں کو کس نے رکھا ہوگا اور اتنی زیادہ انچائی پر ان پتھروں کو کیسے پہنچایا ہوگا کیونکہ نیچے کی جگہ تو پوری طرح خالی ہے اب یا تو ان پتھروں کو چٹانوں پر رکھا گیا ہوگا یا پھر قدرتی طریقے سے یہ پتھر ان چوٹیوں پر رکھے ہوں گے لیکن اگر یہ سب کچھ قدرتی بھی ہے تو بھی یہ کیسے ہوا دراصل اٹلی کے ساؤٹل روڈ میں موجود ان چٹانوں کے ایسے بننے کا مین ریزن تیز بارش کا ہونا ہے پہاڑی علاقوں میں جب بہت تیز بارش ہوتی ہے تو ایسی چٹانیں وجود میں آ جاتی ہیں اور یہ چٹانیں ایسی جگہ پر بنتی ہیں جہاں پر تیز ہوا کا گزر نہیں ہوتا کیونکہ تیز ہوایں ان چٹانوں کو گھرا بھی سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ان چٹانوں کو پیرامیڈ جیسی شیپ ان کے اوپر رکھے ہوئے پتھروں کی وجہ سے ملتی ہے اور یہی وزنی پتھر ہی ہوتے ہیں جو ان چٹانوں کو پیرامیڈ جیسی شیپ دیتے ہیں کیونکہ جب ان مٹی کے چٹانوں پر بہت تیز بارش ہوتی ہے تو یہ وزنی پتھر بلکل ایسا ہی کام کرتا ہے جس طرح ایک چھتری کام کرتی ہے بارش چٹان کے اس حصے کو نہیں کاٹ سکتی جس کے اوپر وزنی پتھر رکھا ہوتا ہے لیکن جس پر وزنی پتھر نہیں ہے وہاں پر بارش مٹی کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے اور جب یہ پروسس بہت لمبے عرصے تک چلتا رہے تو اس طرح کی ارث پرامیڈ وجود میں آ جاتی ہیں نمبر دو پر ہے دوستو گلف آف الاسکا میں ایک ایسا حرت انگیز نظارہ دیکھنا کو ملتا ہے جہاں پر دو بڑے سمندر آپس میں ملتے ہوئے تو دیکھے جاتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی آپس میں مکس نہیں ہوتے یہ نظارہ آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں ایک سائیڈ کا پانی نیلے رنگ کا ہے جبکہ دوسری سائیڈ کا پانی گدلہ نظر آ رہا ہے اور اس سمندر میں آپ جتنا مرضی آگے چلے جائیں تو بھی یہ سمندر آپس میں مکس نہیں ہوتے یہاں پر موجود گدلے رنگ کا پانی دراصل ایک برفیلے گلیشئر سے نکل کر آیا ہے اور جو پانی گہرے نیلے رنگ کا ہے وہ اصل میں ندیوں سے ہو کے آیا ہوتا ہے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہاں پر کھارے اور میٹھے پانی کا ہونا اور ٹیمپریچر کے فرق کا ہونا یہی وہ خاص وجہ ہے کہ یہ دونوں سمندر آپس میں مکس نہیں ہوتے یہ پوری بانڈری آٹھ سو کلومیٹر پر مشتمل ہے اور یہاں پر ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ پانی آپس میں مکس ہو رہے ہوں نمبر ایک پر ہے رنگنگ راک دوستو ٹرانسلوینیا میں پہاڑوں کی چوٹی پر عجیب اور پرسرار چٹانیں موجود ہیں جہاں پر موجود ان چٹانوں کا شمار ٹرانسلوینیا کی سب سے حیرت انگیز چٹانوں میں ہوتا ہے اور آج تک کوئی بھی یہ جان نہیں پایا ہے کہ یہ چٹانیں یہاں پر کیوں اور کیسے آئیں ان چٹانوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان چٹانوں کو ہٹ کرنے پر کسی میزیکل انسٹرومنٹ جیسی آواز نکلتی ہے اور یہاں کی ہر چٹان کی اپنی ایک خاص قسم کی ساؤنڈ ہے اور ایک پتھر کی ساؤنڈ دوسرے سے میچ بھی نہیں ہوتی اور یہ جگہ ٹرانسلوینیا کی مشہور ٹورش ڈیسٹینیشن بھی بن چکی ہے لوگ یہاں آ کر بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں دنیا بھر کے اور بھی بہت سے علاقوں میں ایسی چٹانیں پائی جاتی ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان چٹانوں سے ایسی آواز کیسے آ سکتی ہے اس پر سینسدانوں کا الگ الگ ماننا ہے کچھ سینسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ چٹانیں ڈیبرس سے بنی ہوئی ہیں جو کہ ارث کے کرشٹ میں پائی جاتا ہے اور اس کے خاص سڈرکچر کی وجہ سے ان کے اندر آواز نکلتی ہے جبکہ باقی سینسدانوں کی مطابق ان پتھروں پر ہٹ کرنے سے ایک لو فریکوینسی ساؤنڈ نکلتا ہے جو کہ ہم نہیں سن سکتے لیکن بار بار کئی پتھروں پر ہٹ کرنے سے سارے فریکوینسیز آپس میں میکس ہو کر ایک خاص قسم کی ساؤنڈ کو پیدا کرتی ہیں لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ کسی کو بھی نکلتا ہے